موسیقی 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 یہ ہمارا جو نرمان کاری ہے اس میں جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہے جس میں ہماری مشینے اور جو دھوانے کرنے والے ایکوپنٹ ہے ہمارے اس کے تاکول کے جو پلانٹ ہیں وہ سارے بند ہیں اور پہلے ہمارا یہ بلکل 100% بھی ہمارا اور پلاسٹک کو پروپر طریقے سے ڈیسپوزل اور ٹکانے لگانے کا اس میں ہمارا جو سینٹر بنا ہے وہ روتک میں ہے اور گارویج ہمارے نو دس مونسپل کمیٹی جو آسپاس کیے ان کا سب کا گارویج یا روتک میں آئے گا اور اس کیلئے مونسپل کارپوریشن نے جو یہ پلانٹ لگایا ہے پروسیسنگ کیلئے جو چارجیز دوسری کمیٹی اور دوسری یونٹ چاہے وہ ہمارا ایچ ایس آئی آئی ڈی سی ہے یا ہمارا ہودہ ہے یا ہماری منسپل کمیٹی مہم اور کلان اور ساملہ یا آگ خرفودہ بغیرہ ہے ان سب کے ہم نے ریٹ فکس کر دی گئے ہیں یا منسپل کمیٹی کا ہمارا آنا ضرور ہو گیا ہے اور ایچ ایس آئی ڈی سی کو ہم نے بلکل کڑے نردیش دیئے ہیں کل ہی کہ وہ اپنا جو ڈسپوزل ہے ایک سین ڈی کا ویسٹ ہے وہ اپنے ڈیجنیٹڈ سائٹ پہ ڈال کر کے ڈسپوز کروائے اور جو کچھرا ہے وہ کچھرا ہمارے اس میں پلانٹ میں لاکر کے کریں اس کے ساتھ ساتھ پبلک ایل کو کڑے نردیش دیئے گئے ہیں اور انہوں نے کاروائی بھی کی ہے پبلک ایلز نے ان کے ایسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے بداؤٹ ٹریٹ جو پھلو ہے ہمارے سیوریز کا وہ کسی بھی پرکار سے ہماری ڈرین میں نہ جائے تاکہ ہماری جو یمنا ایکشن پلان ہے وہ ٹھیک پرکار سے چلے سبھی ڈیپارٹمنٹ کو جس میں بھی سیس کر پبلک ایلز کڑے نردیش دیئے کہ وہ ترند اپنا جو ایکشن پلان ہے اس پرکار کا جو پھلو یعنی سیوریز کا جو پھلو ہے وہ اس کو ٹریٹ کر کے ہی اپنا ڈرین میں بہنے دیں اور ان کے جو ہمارے تین چار جو ایس ٹی پی ہے ان ایس ٹی پی پہ بھی کڑی نگرانی اور مونیٹرنگ اور ویجیل رکھے ہوئے ہیں اس کا جو ٹریٹ ہو کر کے پانی نکلتا ہے اس پانی کے سیمپل سمیہ سمیہ پر بھیے جاتے ہیں پھیل ہونے کی اوستہ میں اس کے اپروپریٹ پربند اور کاروائی دونوں کا پراہ دان ہے نہر کے ساتھ کے ساتھ ہماری بیٹھ گئی ہے اور آنے والے سردوی کے سیزن میں جو دھند پڑتی ہے اور خوگ آتی ہے اس میں ہماری جو سائنیز اور لائنے ہیں وہ ایک بہت بڑا ہیلپ اور کام کرتی ہے اس میں ہمارے کارکوریشن نے اپنے ایریا میں اور پی ڈی وڈی اور ہمارے دیوسرے ہودا مارکیٹنگ بورڈ کو بھی یہ امروہد کیا گیا ہے کہ وہ سگر تھی سگر آنے والے دس سے پندرہ دن کے اندر وہ اپنا لائننگ اور سائنیز کروا دیں تاکہ ہمارا ایکسی ڈینٹ کا جو کوئی ریٹ ہے یا فوق کی وجہ سے ہونے والی درگٹ نائے ہیں انہوں پہ ہم تھوڑا سب لیٹا کو ڈک لائن کر سکتے ہیں اور ہمارے ان سب لوگوں کو ایک سو پچپن لیٹر پر کپٹا پر ڈے کی سپلائی کے حساب سے ہمیں سکتی تھری ایم ایل ڈی وارٹر کی جونت ہوتی نہیں اور ہمارے پاس جو جاروں وارٹر ٹینک ہیں ان کی کپیسٹی ہماری نو سو چاریس ایم ایل ڈی کی ہے تو ہمارے پاس پندرہ سے سوڑا دن کی سٹوریز یہاں ہوتی ہے اور پندرہ سے سوڑا دن کی سٹوریز میں پچھلے کچھ ٹائم سے ہماری ڈی شیلٹنگ نہیں ہوئی تو اس کی کپیسٹی ڈاؤن ہوگی ہے اور اس کپیسٹی کو ڈاؤن ہونے سے لگ بھگ ہماری اٹھارہ سے بیس بائیس اکتیس پرسینٹ کم ہوگی تو وہ پاس پرسینٹ کم ہونے کی وجہ سے ایک ہوتا پانچ کم ہونے کی وجہ سے لگ بھگ ہمارے پاس بارہ سے تیرہ دن کا پانی راہ وارٹر ہمارے اس میں ہوتا ہے آج سٹوریز میں اور ہماری جو کلوزر ہوئی تھی نیر اس کے بعد چو بیس تاریخ تک کا پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے اور یہ کچھ ہمارا ویبرائیزیشن ہو جاتی ہے واسپی کرنے سے پانی تھوڑا سا کم بھی ہو جاتا ہے کچھ ہمارا آر لیکیز بگرہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ اپری ایمچن کے ساتھ ہم ایک سو پچپن لیٹر پر کپٹا پر ڈے کے حساب سے جو سپلائی تھی اس حساب سے ہمارے پاس چوبیس اور پچیس تاریخ تک کا پانی ہونا چاہیے تھا وہ اپلند ہے لگ بگ لیکن تھوڑا سا سوڑ وہ ایک سو پچپن لیٹر پانی ہمارا ایک گھنٹہ صبح اور ایک گھنٹہ شام کی سپلائی سے پورا ہوتا ہے اس میں ہمارے کچھ ایک ایریا جو ٹیل پر ہیں ان میں ہمارے کچھ اوید کنیکشن کچھ ہماری اوید موٹر اور ایلیگل سٹیچ آف ڈے وارٹر بھوم ڈے پبلک ایس لائیس تو جو ٹیل پہ جو ہے ان میں تھوڑا سا ہمارا کمیٹرشی رہتی ہے جس وجہ سے پچھلے تین سے چار دن میں ہمارا ایک گھنٹہ کی وجہ چاریس منٹ سے لے کر کے ایک گھنٹہ بٹ کسی بھی صورت میں چاریس منٹ سے کم پانی وان نہیں گیا یہ تھوڑی سوٹیج یہ آئی اب ہم نے اس کے پریونٹیو میزر لے کر کے ہماری بالوٹ آ سب براج اور ہمارا آ جیلن دونوں سے ہماری جھجر روڑ کے وارٹر بک سے ہماری آ لنک ہے ہم نے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ادھکاریوں سے اور ایڈ پورٹر پہ یہ ساری جیزیں ٹائی اپ کر کے now we have decided کہ آز رات اور سبیرے تک ہمارا وارٹر سپلائی را وارٹر ہمارے ٹینک میں سٹوریج کیلئے چالو ہو جائے گا جس کیلئے ہمارا 82 ہزار آرڈی پہ بیاسی ہزار آرڈی پہ ہمارا ایک ہیڈ ریگولیٹر ریگولیٹر 38820 پہ ہمارا ریگولیٹر ہے وہ ریگولیٹر یوز کر کے پچھے سے خوبڑو ہیڈ سے پانی چھوڑوا کر کے یہ جو ہماری سٹوریج ہے وہ سٹوریج ہو جائے گی اور وہاں سے ایپی لگا کر کے الیٹرونک پمپ لگا کر کے ہمارا یہ کام آز رات تک کل صورت تک سٹارڈ ہو جائے گا اور ہمارے اس میں پانی پہنچ جائے گا تو جو ہم چوبیس تاریخ تک کا ہمارے پاس پانی ہے اس کو ہم انہانس کر کے ہماری جو پبلک ہے ہمارے شہر کی جو جنتہ ہے ان کو ہمارے لوگوں کو پورا پانی ایک سو پچھپنی لٹر تک پہنچ جائے گا جو تھوڑی موٹک کمی پیسی ہے آپ سبھی آمنتری دیں آپ کا کوئی درنکی وارٹر سے ریلیٹڈ جو بھی ایشو ہے